موسیقی تم آج ایسا کام مت کرنا جس سے تمہاری ممی اپسیٹ ہوتی ہیں جبیل نے اس سے کہا ایرک کچھ غجل ہوا تم مجھے عبداللہ کہا کرو ایرک نے جان بوجھ کر موضوع بدلنے کے لیے اسے ٹوکا تھا عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے سب سے زیادہ مہربان سب کا خیال رکھنے والا اور سب کا احساس کرنے والا کسی کو تکلیف نہ دینے والا میں تمہیں عبداللہ تب کہنا شروع کروں گا جب تم سب سے پہلے اپنی ممی کو تکلیف دینا بند کرو گے جبیل نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا ایرک جیسے کچھ اور خجل ہوا ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ جبیل اس سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی ممی کے کہنے پر ہی کہہ رہا تھا لیکن اس نے خاموشی سے بات مال لی اس دن ایرک گھر جا کر پہلی بار رالف سے خوش دلی سے ملا تھا رالف اور کیرولین کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید ایرک سے غلطی ہوئی ہے یا پھر انہیں وہم ہو رہا ہے اس نے پہلی بار رالف سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا ایرک رکے بغیر وہاں سے چلا گیا رالف اور کیرولین نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا اس کو کیا ہوا ہے رالف نے کچھ خوشگوار حیرت سے کہا پتہ نہیں کیرولین نے لاعلمی کا اظہار کیا وہ پہلی تبدیلی نہیں تھی جو ایرک میں آئی تھی وہ آہستہ آہستہ مزید تبدیل ہوتا گیا کرانے پاپ کا سبق اب وہ ہر روز لینے جایا کرتا تھا اگر کبھی جبریل نہ ہوتا تو ہمین یا امامہ اسے سبق پڑھا دیتے لیکن ایرک کو یہ اطراف کرنے میں آر نہیں تھا کہ جیسے جبریل اسے پڑھاتا تھا ویسے کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا اس گھر میں ایرک کی جڑیں اب زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی تھی امامہ کی تمام تر احتیاط کے باوجود جبریل لوگوں کو نا سمجھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا تیرہ سال کی عمر میں اس کا ٹھہراؤ عام بچوں کے برقس تھا سالار کی بیماری نے امامہ کے ساتھ اسے بھی بدل دیا تھا اس نے امریکہ میں سالار کی سرچی اور اس کے بعد وہاں امامہ کے قیام کے دوران تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پروا کسی باپ کی طرح کی تھی سکندر اور تیبہ سالار کے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی متاثر تھے لیکن ان کی غیرموجودگی میں جبریل نے جس طرح ان کے گھر پر اپنے بہن بھائی کا خیال رکھا تھا وہ ان کو مزید متاثر کر گیا تھا ایک دس سالہ بچہ کئی مہینے اپنے کھیل کو اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب جبریل ذہنی طور پر بھی بدلتا گیا تیرہ سال کی عمر میں ہائی سکول سے دسٹینکشن کے ساتھ پاس کر کے یونیورسٹی جانے والا وہ اپنے سکول کا پہلا سٹوڈنٹ تھا اور وہ وہاں بیل گیٹس فاؤنڈیشن کی ایک سکولرشپ پر پہنچا تھا وہ پہلی سیڑھی تھی جو میڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اس نے چڑھی تھی سالہ سکندر کے خاندان کا پہلا پریندہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا کرین ہائیات ہوتل کا بالروم اس وقت نیشنل سپیلنگ بی کے نائنٹی تھری میں مقابلے کا فائنلز کا پہلا راؤنڈ منکت کروانے کیلئے تیار تھا ہمینسکندر اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا اور رئیسہ سالار اس مقابلے میں پہلی دفعہ حصہ لے رہی تھی رئیسہ اس وقت سٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے بولے جانے کی انتظار میں تھی رئیسہ نے پوچھا جانے والے لفظ بہت غور سے سنا تھا وہ لفظ غیر معنوس نہیں تھا وہ انہی الفاظ میں شامل تھا جس کے اس نے تیاری کی تھی اس نے زیرے لفظ اس لفظ کو تہرائیا پھر بینہ آواز کے اس کے ہجے کیے اور پھر بلاخر اس نے اس لفظ کے ہجے کرنا شروع کر دیئے رئیسہ نے بے یقینی کے عالم میں اس گھنٹی کو سنا تھا جو لفظ غلط ہونے پر بچی تھی اس کا رنگ فرق ہوا تھا لیکن اس سے زیادہ ہمین سکندر کا جسے اس کے بولنے کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی ہال میں امامہ اور سالار جپریل اور انائیہ کے ساتھ عجیب سی کیفیت میں بیٹھے تھے وہ اس کی توقع بہت پہلے سے کر رہے تھے رئیسہ کا فائنل راؤنڈ تک پہنچنا بھی ان کے لئے ناقابل یقین ہی تھا اس نے اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر پرفارمنس دکھائی تھی وہ پہلا موقع تھا جو رئیسہ نے سیدھے مو پہ کھایا تھا ہمین اس سے کچھ کرسیوں کے فاصلے پڑھ تھا ان کے درمیان کچھ اور فائنلسٹ تھے لیکن اس کے باوجود اس نے اٹھ کر رئیسہ کی کرسی پر آ کر اس کا کندہ تھپکا تھا ہمین سکندر سٹیج پر اب پہلے لفظ کے لئے کھڑا تھا اور اس کا استقبال تالیوں کے ساتھ ہوا تھا وہ اگر پچھلے سال ڈارلنگ آف تیگ پراڈ تھا تو اس سال بھی وہ ہارٹ فیورٹ کے طور پر مقابلے میں کھڑا تھا پچھلے سارے راؤنڈ میں اس نے مشکل ترین الفاظ کو حلوے کی طرح بوجھا تھا اس کا لفظ بولا جا رہا تھا وہ ہمین سکندر کے لئے ایک اور حلوہ تھا وہ اس سے زیادہ مشکل اور لمبے الفاظ کے ہجے کرس چکا تھا رئیسہ نے بھی زیرے لپکائیں دوسرے فائنلسٹ کی طرح وہ لفظ ہجوں کی طرح درست ادا کیے تھے بیل بچی حل میں سکتا ہوا پھر سرگوشیاں ابری پھر پرونانسر نے درست سپیلنگ ادا کیے ہمین نے سر جھکا کر جیسے اپنی غلطی کا اطراف کیا اور اپنی کرسی کی طرف چلنا شروع کیا وہ اس مقابلے کا پہلا اپسٹ تھا پچھلے سال کا چیمپین اپنے پہلے ہی لفظ کو ہجے کرنے میں ناکام رہا تھا ہال میں بیٹھے سالار امامہ جبریل اور انائیہ بے اک وقت پریشانی کی ایک عجیب سی کیفیت سے گزرے تھے وہ ایک ہی راؤنڈ میں رئیسہ کی ناکامی دیکھ کر ہمین کی کامیابی بے تالیہ نہیں بجانا چاہتے تھے اور انہیں بجانی بھی نہیں پڑی تھی لیکن ہمین سے لفظ نہ بوجھنا غیر متوقع تھا لیکن انہیں یہ انتاظہ نہیں تھا کہ اس دن انہیں وہاں بیٹھے مقابلے کے آخر تک اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا رئیسہ اگلے دو لفظ بھی نہ بوجھ سکی تھی اور ہمین سکندر بھی وہ دونوں فائنل مقابلے کے ابتتائی مرحلے میں ہی مقابلے سے آؤٹ ہو گئے تھے رئیسہ کی یہ پرفارمنس غیر متوقع نہیں تھی لیکن ہمین سکندر کی اسی پرفارمنس اس رات ایک بریکنگ نیوز تھی پچھلے سال کا چیمپین مقابلے سے آؤٹ ہو گیا تھا اور ہمین کے چہرے کا ایک نان ویسا ہی تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو وہ دونوں مقابلے سے باہر ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر پیٹھ گیا دونوں نے ان دونوں کو تھپکا تھا تسلی دی تھی یہی کام جبریل اور آنایا نے بھی کیا تھا بہت اچھے انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کا حوصلہ باندھا تھا انہوں نے اس سال کے نئے چیمپین کو بھی دیکھا تھا اور ان انعامات کے دھیر کو بھی جو اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے رئیسہ کا غم جیسے کچھ اور بھی بڑا تھا وہ سالار سکندر کا نام روشن نہ کر سکی تھی جیسے ان کے بڑے بہن بھائی کرتے تھے وہ ان جیسی نہیں تھی اسے شدید ایسا سے کم تری ہوا وہ سب اس سے بہتر شکل و صورت کے تھے اس سے بہترین ذہنی سلائیتیں رکھتے تھے وہ کسی بھی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ان کے گھر میں لانے والی ٹروفیز میڈلز میں اس کا بہت تھوڑا حصہ تھا آج پہلی بار وہ ننجیدہ ہوئی تھی تم اداس ہو یہ ہمین کی سرگوشی تھی جو اس نے گاڑی میں ہونے والی سب کی گفتگو کے درمیان اس کے کان میں کی تھی نہیں رئیسہ نے اسی انداز میں جواب دیا مجھے پتا ہے تم اداس ہو ہمین نے ایک اور سرگوشی کی تم نیکسٹ ایئر جیت سکتی ہو اس نے جیسے رئیسہ کو آنس دلائی مجھے پتا ہے لیکن اگلا سال بہت دور ہے اس نے مدھم سی آواز میں کہا ہمین نے اس کی کمر میں گدگدی کرنے کی کوشش کی وہ سکڑ کر پیچھے ہٹی اسے ہنسی نہیں آئی تھی وہ ہسنا چاہتی بھی نہیں تھی میں بھی تو ہارا ہوں ہمین کو اس کے موٹ کا اندازہ ہو گیا تھا تم جیتے بھی تو تھے نا اس نے جوابن کہا وہ تو یوں ہی دکھا لگ گیا تھا اس نے جیسے اپنا ہی مزاک اڑاتے ہوئے کہا رئیسہ جواب دینے کے بجائے کڑکی سے باہر دیکھتی رہی یہ جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی رئیسہ اپسٹ ہے اس رات سالار نے امامہ سے سونے سے پہلے کہا میں جانتی ہوں اور اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لیتی جس میں باقی تینوں ٹروفیس جیت چکے تھے لیکن تم نے منع نہیں کیا اسے امامہ نے اس سے کہا میں کیسے اسے منع کرتا یہ کہتا کہ تم جیت نہیں سکتی اس لیے حصہ مت لو اور پھر وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچی بہت اچھا کھیلی ہے یہ زیادہ اہم چیز ہے سالار نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بیٹ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دی وہ بہت سمجھدار ہے ایک دو دن تک ٹھیک ہو جائے گی جب میں اسے سمجھاؤں گی کہ ہمین بھی تو ہارا ہے لیکن اسے پرواہ تک نہیں اسے اپنے سے زیادہ رئیسہ کی ہی فکر تھی امامہ نے کہا اسے فکر کیوں ہوگی وہ تو اپنی مرضی سے ہارا ہے سالار نے بے حد اکنان سے کہا امامہ ٹھٹک گئی کیا مطلب ہے تمہارا سالار نے گردن مور کر اسے دیکھا اور مسکرائیا تمہیں اندازہ نہیں ہوا کس بات کا وہ جان پوچھ کر ہارا ہے ایسا نہیں ہو سکتا امامہ نے خود سوال پوچھا اور خود ہی جواب دیا تم پوچھ لینا اس سے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں سالار نے بحث کیے بغیر اس سے کہا وہ اب سونے کیلئے لیٹ گیا تھا امامہ حقہ بقہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر جیسے اس نے چھلا کر کہا تم باپ بیٹا عجیب ہو بلکہ عجیب ایک محذب لفظ ہے تم جبریل کو مائنس کیوں کر جاتی ہو ہر بار سالار نے اسے چھیڑا شکر ہے وہ ہمین اور تمہاری طرح نہیں ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہمین کیوں اس طرح کرے گا وہ اب الچی ہوئی تھی رئیسہ کے لیے سالار نے جواباً اس سے کہا اور مجھے اس پر فخر ہے اس نے آنکھیں بند کر کے کروچ لی اور سائٹ ٹیبل لیمپ آف کر دیا وہ غلط نہیں کہتی تھی وہ دونوں باپ بیٹا ہی عجیب تھے رئیسہ تم سو کیوں نہیں رہی ہو انایہ نے اسے ایک کتاب کھولے سٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا میں وہ الفاظ دیکھنا اور یاد کرنا چاہتی ہوں جو مجھے نہیں آتے انایہ اسے دیکھ کر رہ گئی انہیں ابھی گھر واپس آئے ایک گھنٹہ ہی ہوا ہوگا اور وہ ایک بار پھر سے کتاب لی کر بیٹھ گئی تھی تم نے پہلے ہی بہت محنت کی ہے رئیسہ یہ صرف تمہاری بدقسمتی تھی انایہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کر رہی ہے وہ بڑے غلط تھے وہ الفاظ رئیسہ کے دماغ میں جس سے خب گئے تھے اب سوچاؤ انایہ نے کسی بڑے کی طرح اسے تھپکا میں نہیں سو سکتی مدھم آواز میں رئیسہ نے کہا انایہ کو یوں لگا جیسے رئیسہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی رئیسہ نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور پھر وہاں سے اٹھ کر بستر پر آئی اور اوندے مو لیٹ کر اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا رئیسہ رئیسہ پلیز انایہ خود بھی روحانسی ہو گئی تھی رئیسہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی بچی نہیں تھی اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیسہ اپنے بدقسمت ہونے پر رو رہی تھی تم کیا کر رہے ہو اس وقت امامان لاؤنج میں ہونے والی کھڑ کڑاٹوں کو سن کر رات کے اس وقت باہر نکل آئی تھی وہ اس وقت تحجت کے لیے اٹھی تھی جبریل اس ویکنڈ پر گھر آیا ہوا تھا اور کئی بار وہ بھی رات کے اس بہر پڑنے کے لیے جاگتا اور پھر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کچن جاتا مگر اس بار اس کا سامنا ہمین سے ہوا تھا وہ کچن کاؤنٹر کے سامنے پڑی ایک سٹول پر بیٹھا سلیپنگ سوٹ میں ملپوس آئس کریم کا ایک لیٹر والا کین کھولے اسی میں سے آئس کریم کھانے میں لگا ہوا تھا ایمہا کو سوال کرنے کے ساتھ ہی جواب مل گیا تھا اور اس نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بے حد خفقی کے عالم میں کاؤنٹر کے سامنے آتے ہوئے اس سے کہا ہمین یہ وقت ہے آئس کریم پھانے کا اور وہ بھی اس طرح اس کا اشارہ اس کے کین کے اندر ہی آئس کریم پھانے کی طرف تھا میں نے صرف ایک سکوپ پھانی تھی وہ ماں کے ایک دم نمودار ہونے پر وہ اپنے اس طرح پکڑے جانے پر گھڑ پڑایا تھا لیکن یہ کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے امامہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ کھینچ لیا اور ڈھکن سے کھین بند کرنے لگی ابھی تو واقعی ایک چمچ ہی کھائی ہے میں نے وہ بے اختیار کر رہا دانچ صاف کر کے سونا امامہ نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کھین کو واپس فریزر میں رکھ دیا ہمین جیسے احتجاجن اسی انداز میں سٹول پر بیٹھا رہا ایک تو میں آج ہارا اور میں نے اپنا ٹائٹل کھو دیا دوسرا آپ مجھے آئسکریم کے دو سکوپس بھی نہیں لینے دے رہی اس نے جیسے ماں سے احتجاجن کہا وہ چند لنہوں کے لیے کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتی رہی پھر اس نے مدھم آواز میں کہا ٹائٹل تم نے اپنی مرزی سے کھویا ہے تمہاری اپنی چوئیس تھی یہ ہمین کو جیسے کرنٹ لگا تھا وہ ماں کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے ایمامہ نے کہا آل رائٹ مجھے پتہ ہے اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا کس نے ایمامہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی بابا نے اس کا جواب کھٹاک سے آیا تھا وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ہاتھ کی پشت کی طرح جانتے تھے بہت غلط کام تھا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایمامہ نے جیسے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی تم نے یہ کیوں کیا ایمامہ کو پوچھنا پڑا آپ جانتی ہیں ممی وہ اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا رئیسہ کے لیے ایمامہ نے وہ جواب دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا فیملی کے لیے جواب کھٹاک سے آیا تھا آپ نے سکھایا تھا اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا میں جیت جاتا تو اسے ہراکی جیتتا نا اسے بہت دکھ ہوتا ایمامہ بول نہیں سکی وہ دس سال کا تھا لیکن بعض دفعہ وہ سو سال کے عمر والوں جیسی باتیں کرتا تھا اسے سمجھ نہیں آئی وہ اسے کیا کہتی ڈاٹتی نصیحت کرتی ہم انسکندر لا جواب نہیں کرتا تھا بے بس کر دیتا تھا گود نائٹ وہ اب وہاں سے چلا گیا تھا ایمامہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی ان سب کا اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا وہ لا پرواہ تھا حساس نہیں تھا نہ ہی دوسروں کا زیادہ احساس کرتا تھا بڑوں کے بعض خیالات اور بعض انداز بچے بڑے غلط موقع پر غلط ثابت کرتے ہیں ایمامہ چپ چاپ کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی سالار نے ٹھیک کہا تھا اسے اپنے اولاد پر فخر ہوا تھا بابا آپ رئیسہ سے بات کر سکتے ہیں انائیہ نے ایک دو دن بعد سالار سے کہا وہ اس وقت ابھی آفیس سے واپس آیا تھا اور کچھ دیر میں اسے پھر کہیں جانے کیلئے نکلنا تھا جب انائیہ اس کے پاس آ گئی تھی اور اس نے بنا تمید اس سے کہا تھا کس بارے میں سالار نے جیسے کچھ حیران ہو کر پوچھا فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی جس پر اسے رئیسہ سے بات کرنی پڑتی وہ اپسٹ ہے وہی سپیلنگ بی کی وجہ سے انائیہ نے اس کو بتانا شروع کیا میں اس کو سمجھا رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے میری بات اسے سمجھ نہیں آ رہی سپیلنگ بی وہ دوبارہ سے اس میں حصہ لینا چاہتی ہے اور وہ ہر روز رات کو بیٹھ کر تیاری کرتی ہے اور مجھے بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تیاری کرواؤں انائیہ اب اسے تفصیل سے مسئلہ سمجھا رہی تھی پہلے تو ہمین تیاری کرواؤں تھا اسے سالار کو یاد آیا ہاں ہمین اور میں نے دونوں نے کروائی تھی لیکن اب وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسے دوبارہ حصہ لینا چاہیے یا نہیں پھر ابھی تک تو ابھی تو ایک سال پڑا ہے اس مقابلے میں اسے اپنی سٹڈیز پر دھیان دینا چاہیے انائیہ دھیمے لہجے میں باپ کو سب بتاتی گئی تھی سالار کو غلطی کا احساس ہوا انہیں رئیسہ سے فوری طور پر بات کرنی چاہیے تھی یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جاتی اسے بھیجو اس نے انائیہ سے کہا اور وہ چلی گئی سالار نے اپنے گھڑی دیکھی اس کے پاس بیس منٹ تھے گھر سے نکلنے کے لیے وہ کپڑے پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا اور اب کچھ فائلز دیکھ رہا تھا رئیسہ اور انائیہ امامہ کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھی انہیں جو بھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے پہلے سالار سے کرتی تھی بابا دروازے پر دستک دے کر رئیسہ اندر داخل ہوئی تھی آؤ بیٹا سوفی پر بیٹھے ہوئے سالار نے استقبالی انداز میں اپنا ایک بازو پھیلایا تھا وہ اس کے قریب سوفی پر آ کر بیٹھ گئی سالار نے اسے سوفے سے اٹھا کر سامنے پڑی سینٹر ٹیبل پر بٹھا دیا وہ کچھ جذبز ہوئی تھی لیکن اس نے احتجاج نہیں کیا وہ دونوں اب بالکل آمنے سامنے تھے سالار کچھ دیر کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا گول شیشوں والی اینک سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے اس کی بات سننے کی متاظر تھی اس کے گھنے سیاہ بالوں میں بندہ واہ ریبن تھوڑا ڈھیلا تھا جو اس کے کندوں سے کچھ نیچے جانے والے بالوں کو گدی سے لے کر سر کے بلکل درمیان تک بندے ہوئے تھے لیکن ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا ماتھی پر آنے والے بالوں کو روکنے کے لیے رنگ برنگی ہیر ریبنز سے اس کا سر بھرا ہوا تھا یہ انایہ کا کارنامہ تھا رئیسہ کو ہیر ریبنز پسند تھے سانر کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کتنے ریبنز خرید چکا ہے لیکن ہر روز بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ ریبنز دیکھ کر انہیں بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ رئیسہ اس معاملے میں خود کا فیل تھی انایہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم اپسیٹ ہو سالار نے بلا آخر بات کا آغاز کیا وہ یک دم بلش ہوئی نہیں نہیں تو اس نے گر بڑھا کر سالار سے کہا سالار اسے دیکھتا رہا رئیسہ نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی پھر نظریں چرالی پھر جیسے کچھ مدفانہ انداز میں ہاتھیاں ڈالتے ہوئے کہا سالار کو تکلیف ہوئی تھی کہ یہ پہلا موقع تھا اس نے رئیسہ کو اس طرح ہار ہوتے دیکھا تھا انایہ یہ بات بات پر رو پڑنے والی رئیسہ نہیں تھی آئی ایم وہ ہچکوں کے درمیان کہہ رہی تھی نو یو آر نوٹ سالار نے اس کے کلاسز اتارتے ہوئے انہیں میز پر رکھا اور رئیسہ کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا وہ باپ کی گردن میں بازو ڈالے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی رو رہی تھی جیسے سپیلنگ بھی آج یہ ہاری تھی سالار کچھ کہے بغیر کونسلنگ کرنے کے انداز میں اسے تھپکتا رہا میں نے اتنی محنت کی تھی لیکن میں کبھی ہمین جبریل بھائی اور انعابی کی طرح کچھ بھی جیت نہیں سکتی ہوں کیونکہ لکھی نہیں ہوں وہ اس کے سینے میں مو چھپائے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی سالار کی طرح امامہ کو بھی عجیب تکلیف ہوئی تھی اس کی اس بات سے وہ سوفے پر آ کر سالار کے برابر بیٹھ گئی تھی کافی کا وہ مگ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا جو وہ سالار کو دینے آئی تھی یہ سالار نہیں تھا امامہ تھی جس نے رئیسہ پر جان ماری تھی وہ رونے دھونے کے بعد اب خاموش ہو گئی تھی سالار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا رئیسہ نے گیلے چہرے کے ساتھ سر ہلایا اس کے پال ایک پار پھر بے ترتیب تھے ریبن ایک پار پھر ڈھیلا ہو چکا تھا سالار سے الگ ہوتے ہوئے اس نے امامہ کو دیکھا تھا وہ جیسے کچھ اور نادیم ہوئی سالار نے اسے ایک پار پھر ٹیبل پر بٹھا دیا تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تینوں لکی ہیں اور تم نہیں سالار نے اسے بٹھانے کے بعد اس کے گیلے گلاسز اٹھا کر ٹیشو سے اس کے شیشے رگڑتے ہوئے اس سے پوچھا کیونکہ وہ جس چیز میں حصہ لیتے ہیں جیت جاتے ہیں میں نہیں جیت تھی وہ ایک پار پھر رنجیدہ ہوئی وہ ایکزیم میں مجھ سے اچھے گریڈز لیتے ہیں میں کبھی اے پلس نہیں لے سکتی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو وہ نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتی آٹھ سال کی وہ بچی لیکن اس کا تجزیہ ایکسلینٹ تھا دنیا میں صرف ہر مقابلہ جیتنے والے لکی نہیں ہوتے سب کچھ کر جانے والے لکی نہیں ہوتے لکی وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس کام میں اچھے ہیں اور پھر وہ اسی کام میں ایکسلینٹ ہوتے ہیں اور رفالتو کاموں میں اپنا وقت زائع نہیں کرتے وہ اب اسے سمجھا رہا تھا رئیسہ کے آنسو تھام چکے تھے وہ اب باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی لیکن بس تم سپیلنگ بی میں اتنا اچھا ہی پرفارمس کر سکتی تھی وہاں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو تم سے زیادہ اچھے تھے اور انہوں نے تمہیں ہرا دیا لیکن ان درجنوں بچوں کا کیا سوچو جنہیں تم ہرا کر فائنل راؤن میں پہنچی تھی کیا وہ بھی انلکی ہیں وہ کیا یہ سوچ لیں گے وہ ہمیشہ ہارتے رہیں گے سالار اس سے پوچھ رہا تھا رئیسہ نے بیگ پیار سر نفی میں ہلایا ہمین جبریل اور انہایا کبھی سپورٹس میں اتنے اچھے نہیں کھیلتے جتنے بہت سے دوسرے بچے ہیں اسی لئے یہ مت کہو وہ سب کر سکتے ہیں اس بار ایمامہ نے اسے سمجھایا رئیسہ نے سر ہی لایا بات ٹھیک تھی وہ سپورٹس میں اچھے تھے لیکن وہ سپورٹس میں اپنے سکولز کے سب سے نمائے سٹونڈنٹ نہیں تھے تمہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ تم کس چیز میں بہت اچھا کر سکتی ہو اور پھر تمہیں اسی چیز میں دل لگا کر کام کرنا ہے کوئی بھی کام اس لئے نہیں کرنا کہ وہ جبریل، حمین اور انہایا کر رہے ہیں سالہ نے بے حد سلجیدگی سے کہا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف اے پلس والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا بڑا کام اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تم دعا کیا کرو اللہ تم سے بہت بڑے کام کروائے اور تمہیں بہت کامیابی دے رئیسہ نے ان گلاسز کو ٹھیک کیا جو سالہ نے اسے لگائے تھے تم رئیسہ ہو حمین، جبریل اور انہایا نہیں ہو اور ہاں تم ان سے الگ ہو الگ ہونا بہت اچھی چیز ہوتا ہے رئیسہ اور زندگی سپیلنگ بی کا ایک مقابلہ نہیں ہوتا جس میں کچھ لفظ سپیل کر کے ٹائٹل جیتنے کے بعد ہم خود کو لکھی اور نہ جیتنے والے پر ان کو ان لکھی سمجھیں وہ اب اس کا ریبن دوبارہ باندھ رہا تھا بار ٹھیک کرتے بہت زندگی میں ورڈ کو سپیل کرنے کے لیے علاوے بھی بہت سارے سکیلز چاہیے ایک دو نہیں ففٹی یا ہنڈرڈ اور تمہارے پاس بہت سارے سکیل ہیں وہ بھی آئیں گے جس جگہ بھی جاؤگی جو بھی کروگی رئیسہ کی آنکھیں چہرہ اور ہونٹ بیک وقت چمکے تھے اور پتہ ہے صحیح معنی میں لکی کون ہوتا ہے وہ جس کی اچھائی اور اخلاف لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کرتے اور تم میری بہت اچھی اور بہت اخلاف والی لکی بیٹی ہو وہ اب ٹیبل سے اتر کر باپ کے گلے لگی تھی جیسے اسے سمجھ آ گئی تھی وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا یس آئی ایم اس نے بڑی گرم جوشی سے سالار سے کہا اس سے الگ ہو کر وہ ایمامہ کے گلے لگی ایمامہ نے اس کی ہی ریبنز نکال کر پھر سے ٹھیک کی سالار نے کافی کا ایک سپ لیا اور اسے ادھورہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اسے تاخیر ہو رہی تھی بابا مجھ سے خفہ تو نہیں ہوئے نا سالار کے جانے کے بعد رئیسہ نے ایمامہ سے پوچھا نہیں خفہ نہیں ہوئے لیکن تمہارے رونے سے ہمارا دل دکھا ہے ایمامہ نے جوابن کہا آئی ایم سوری ممہ میں دوبارہ کبھی نہیں رونگی اس نے ایمامہ سے وعدہ کیا ایمامہ نے اسے تھپکا تم میری بہادر بیٹی ہو انایا آپی کی طرح بات بات پر رونے والی تو نہیں رئیسہ نے پورجوش انداز میں سر اہلایا اس کے ماباپ اسے سب سے زیادہ بہادر اور اخلاق والا سمجھ دیتے اور یہ اسے پتا ہی نہیں تھا وہ بات جیت آٹھ سالہ عیسہ کی ذہن میں نقش ہو گئی تھی امامہ اور سالار کو دوبارہ کبھی اس کو ایسی کسی بات پر سمجھانا نہیں پڑا اسے اب یہ تیہ کرنا تھا کہ وہ کس کام میں اچھی تھی کس کام میں اکسل کر سکتی تھی اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ لکی وہ ہوتا ہے جو یہ بوجھ لیتا ہے کہ وہ اپنی انرجی کسی اور چیز میں ضائع کرنے کے بجائے اسی ایک چیز میں لگائے رئیسہ بھی لکی اس نے نئی تعریف پر پورا اترنے کی جدو جہد میں مصروف ہو گئی تھی